آپ نے بڑی کوشش کی تھی وفاقی حکومت کے پاس اور وفاقی حکومت نے کل آپ کا شکریہ بھی ادا کیا میں نے دیکھا تو اب طریقہ کار کیا ہوگا حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت مل کے دوہ زہرہ کی بازدابی کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور پنجاب پولیس کیا تعاون کر سکتی ہے دیکھئے چونکہ ہمارے اٹھاروے ترمین کے بعد پولیس جو ہے وہ ایک پروینشل مانڈیٹ ہے اور اس وقت وفاق میں اور پنجاب میں آپ کو پتا ہے ایک ہی رولنگ پارٹی ایک ہکومت ہے اور جو سٹریجک ریفارمز یونٹ ہے وزیراعظم صاحب کا وہ پرائمیریلی خواتین اور بچوں کے حوالے سے ماضی میں پنجاب میں بہت کام کر چکا ہے اور اس حوالے سے حساس کیا ہے جب ہمیں پتا چلا کہ پولیس نے ایک ڈیو فارم کر لیا ہے اور پولیس نے اپنی پروگریس سپورٹ میں لکھا ہے کہ اس اندھ حکومت اور پنجاب حکومت سے برابطہ کریں گے تو ہم نے فوری ایک اپلیکیشن جو ہے موف کی کہ کہتے ہیں چائل پروٹیکشن ویرہ پنجاب میں اور اس کے ساتھ جو سندھ حکومت نے ریکویس بھیجی بھی تھی پنجاب حکومت کو وہ اور باقی ساری اپلیکیشنز جو ہیں ہم نے متلقہ اداروں کے سربران تک پہنچائی جس میں سلمان صوفی صاحب موجود ہیں اور ہم ان کا شکریہ دا کریں گے کہ جب تمام دستویزات ان کے سامنے تھے اور پچر پیئر تھی انہوں نے فوراً اس پر پرونٹ ایکشن لیا اور جتنے بھی ماں تحت ان کے ادارے ہیں اور حکومت کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے انسٹرکشنز فالوگ کیے کہ جو بھی پولس پارٹی سنسیاری ہے اس کی انہوں نے فوری امداد کرنی ہے مدد کرنی ہے اور جیسی بچی بازیاب ہوتی ہے اس کو فوراً سے چائل پرٹیشن بیورو کے اندر انہوں نے موف کرنا ہے کیونکہ وہاں پر تمام طرح سہولیات موجود ہیں بجائے اسی ہے کہ بچیوں کسی دارالامان میں رکھا جائے کسی تھانے میں رکھا جائے جو ایک گورنمنٹ کی بہتر فسیلیٹی ہے بہتر منٹینڈ فسیلیٹی ہے وہاں پر اس کو شفٹ کیا جائے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ حکامات دے دیوں اور اب ہمیں امید ہے کہ جلد خوشحبری آئے گی اور کہ پولس اپنے مقصد میں جس مقصد سے وہ گئی اس میں کامیاب ہوگی ہے تو وہاں سے پنجاب سے سندھ لانے کا یا کراچی لانے کے لیے کیا طریقہ کارکٹیار کیا جائے گا دیکھیں کسی بھی انسان کو گرفتار کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے میں اسے کسی دارالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے ڈیپینڈنگ وہ کیا وقت ہے کیا جگہ جہاں سے گرفتار کر رہے ہی ہو سکتا ہے پہلے ملزم کو جو ہے پنجاب میں کسی دارالت نے پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیا جائے کراچی لانے کے لیے اور پہلے ملزم سے کبھی پراپر تفتیش نہیں ہوئی ہے اور پھر اتنا بڑا دائرہ کار بتایا گیا ہے الگ الگ سہولتکاروں کا جن کی ٹوٹل تعداد 33 پہنچ جاتی ہے تو ہمارا تو موقف یہ ہوگا کہ پولس کو جب ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے تو اسے پولس کسٹیڈی میں دیا جائے اسے تفتیش مکمل کی جائے اور پھر جب تفتیش پوری مکمل ہو جائے پھر جا کے اس کو جیل کسٹیڈی میں یا کہیں اور بھیجا جائے اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی امید ہوگی کہ جب وہ گرفتار کر کے لائے تو زہیر اکیلہ نہ ہو اس کے ساتھ جو باقی معاون کر رہے تھے لوگ جو کہ گیڈ نیپنگ کے ٹائم پہ موجود تھے وہاں پہ جو پرائیمری کردار ہیں ان کو بھی ساتھ میں گرفتار کر کے لائے جائے تینکیو سر